آیودھیا کے رام مندر میں سات دھج ستھمب لگائے جائیں گے ان دھج ستھمبوں کا نرمان احمد آباد میں پیتل کے برطن بنانے والی ایک کمپنی کر رہی ہے ایک ریپورٹ دیکھیں آیودھیا کے رام مندر میں لگنے والے سات دھج ستھمبوں کو احمد آباد میں پیتل کے برطن بنانے والی ایک کمپنی تیار کر رہی ہے اس میں سے چھے دھج ستھمب کی لمبائی لگ بھگ 20 فیٹ اور وزن سارے 700 کلو گرام ہوگا ایک مکہ دھج ستھمب ہوگا جو مندر کے گرب گرہ کے اوپر لگے گا یہ جو دھج دن ہے وہ 5500 کجی کا ہے اور اس میں پورا کا پورا پیتل لگا ہوا ہے پیتل جو ہے وہ بھی ہائی گریڈ پیتل ہے اس کی لیند ہے 44 فٹ اور بہت ہی اپنے آپ ایک یونیک پیس ہے بہت ہی اپنے آپ یونیک پیس ہے یونیک پیس سر پہ بولے تو دین رات کام چلتا تھا اور آلماسٹ 6 مند سے یہ کام چل رہا ہے اور بولے تو پچیس جیسے آدمی ہیں میرے وہ دین رات کام کرتے تھے اس میں اور پورا من لگا کے کام کیا ان سات دھج ستھمبو کے علاوہ شری امبیکہ انجرنگ برکرس نے مندر میں استعمال ہونے والی پیتل کی کئی اور چیزیں بھی بنائی ہیں مندر میں جو براس کے کڑا لگنے والے ہیں گھنٹ کے جھومر کے فینس کوئی بھی چیز کو ہینگ کرنا ہے سینڈیلیر تو اس کے لیے بھی براس کا سپیشل کسٹمائز کڑا ہم نے بنا کے بھیج دیا ہے اگلے سال 22 جنوری کو ہونے والے پرانڈ پرتشتہ سماروں میں مکھے دورستم بھی لگایا جائے گا یہ دوجہ دن کا پرانڈ پرتشتہ ہوگا مندر میں تین کی پرتشتہ ہوتی ہے ایک بھگوان جی کا موزدی دوسرا دوجہ دن اور تیسرا کلش اس سب کی پرانڈ پرتشتہ ایک ہی ٹائم میں ہوتی ہے تو اسی حساب سے یہ دوجہ دن بہت ہی امپورٹن چیز ہے ایکشلی میں یہ سالوں تک ہزار سالوں تک اس کو کچھ نہیں ہونے والا ایسا ہم لوگوں نے جو ہائی گریڈ پتل یوز کیا ہوا ہے اور سبھی میں جیسے ہارڈویر بولتے ہیں دورز کے اس کے ابھی جو پتل یوز کیا ہوا ہے سبھی میں ہائی گریڈ یوز کیا ہوا ہے فیکٹری مالک نے اس بات پر خوشی جتائی کی پردھان منتری ناریندر مودی ان کی فرم سے تیار کیے گئے دھوج ستم پر جھنڈا فیرائیں گے اگلے سال 22 جنوری کو آیودھیا میں ہونے والے ابھیشیک سماروں میں پردھان منتری ناریندر مودی مکھے منتری یوگی آدیتنات اور دیش بھر کے ہزاروں سنتوں کو آمنترت کیا گیا ہے موسیقی